یا نبی آخر الزمان کے زمانے میں کسی کو معلوم تھا کہ پہاڑوں کی اصل شکل کیا ہوگی اور پھیلے ہوئے پہاڑوں کی جڑنے ہوں گی قرآن کے نازل کرنے والے زبردست اور حکمت والے اللہ نے چودہ سو سال پہلے اپنی کتاب میں بتایا علم نجع لیل ارزا محادا والجبال آتادا یعنی ہم نے زمین کو ایک بھی چھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی مخیں اگر ہم اس بات پر غور کریں کیا چودہ سو سال پہلے یعنی ساتمی صدی عیسوی میں کسی کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ پہاڑ زمین کے اندر تک ہوں گے اور زمین میں گڑے ہوئے اور کیلوں اور میخوں کی طرح ٹھونکے ہوئے ہوں گے اس بات اور اس آیت کی سچائی کے بارے آرت سینسز نے اب جانا ہے کہ پہاڑوں کی زمین کی سطح کے نیچے جڑے ہوتی ہیں جو گہری ہوتی ہیں اور یہ نظریہ زمینی سینسزانوں نے انیسویں صدی کے آخر میں معلوم کیا پروفیسر ایمریٹس فرینک نے جو کہ امریکی صدر جمی کاٹر کا سینسی ایڈوائزر تھا اس کی کتاب جس کا نام ارتھ ہے اور یہ کتاب دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی بھی جاتی ہے اس نے پہاڑوں کے متعلق لکھا کہ پہاڑوں کی جڑے ہوتی ہیں اور یہ زمین کی گہرائی کے اندر تک ٹھونسی ہوئی ہوتی ہیں ان پہاڑوں اور ساری کائنات کے بنانے والے پروردگار نے اپنی کتاب میں صدیوں پہلے بتا دیا کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کو گار دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو پہاڑوں کی اصل شکل کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا اور یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ ان پہاڑوں کی جڑے بھی ہوں گی پلیٹ ٹیکٹونیکس کا نظریہ ایک مارٹر نظریہ ہے اور ان کو بھی انیس سو ساٹھ میں معلوم ہوا کہ پہاڑ زمین کے لیے مضبوطی کا کام دیتے ہیں ویسے اب ارث یا ارضیات کے موضوع پر دنیا میں کئی ریسرچز ہوئیں کئی بکس لکھی گئیں ان میں صرف پہاڑوں کے نظر آنے والے حصے پر ہی ڈسکس کیا گیا لیکن سبحان اللہ پروردگار نے یہ حقیقت چودہ سو سال پہلے اپنی کتاب میں منشن فرما دی